اس ویڈیو کے اندر میں ریئر کرنے والا ہوں پاور آزم دی کنگ آف پاکستان کرکٹ کرنٹلی آپ ان کو دیکھیں تو ان کے بہت سارے ریکارڈ بہت سارے اچیومنٹس ہیں کول کام سا دیکھنے والا ایک بندہ جو رینکنگ میں بھی ٹاپ کر رہا ہے بہت سارے فورمیٹ میں تو پاور آزم دی جرنی آف دی کنگ شورٹ فلم دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر ان کی جرنی کے اوپر کوئی شورٹ فلم بنی ہے یا کیا ہے اس ٹائٹل کی ایک ویڈیو ہے تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now بابر بابر اوکے 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 لنک ڈسکرپشن میں ہے چیک ضرور کریں بابر بیگ بابر آزم is not easy یا سچ میں دس سال سے اسکین الارجی دھوپ کی وہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اندر کھیلتا تھا میں باہر دھوپے بیٹھا ہوتا تھا اسکین الارجی اور ایک بندے کے کھانے کے پیسے ہوا کرتے تھے تو وہ میں لیاتا تھا اسکو میں دیتا تھا تو اس نے کہا بابا میں نے کھا لیا ہے میں کہاں بیٹا میں نے کھانا یہ میں اسے چھوٹ گولتا تھا تو اس ٹائم پر ساؤتھ رکھا ہی تھی تو میں نے کسی کو بول کے کہ مجھے بول پکر لگوا دیا تو انہوں نے لگوا دیا بول پکر لگوا دو اچھا کیکیڈوئی کزینس پاکستان انڈر نینٹین کے لیے سیلیکٹ ہو کپٹین بھی ونے انڈر نینٹین کے سیکنڈ ٹاپ رن سکورر ہے اوکے ٹیکنیکس تو ہیں بھائی باورہ رنگی تین سال کے بعد دوہزار پندرہ میں زمباموے سیریز میں اوکے ڈیبیو ہوا اوڈی آئی ففٹی ڈیبیو ڈیبیو میچ میں سٹارڈ آف میگنگ فیلیر انہیس فرسٹ اوہی سیریز ڈیبیو 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 یہ ٹائم بھی آتا ہے بھائی ہات کسی کے لئے میں ڈیبیو سری لامکا ڈیبیو کم بیک کیا تب ہی تو کنگ بنتے بھائی گرانے سے اگر گر جاؤ اٹھی نہ پاؤ دوبارہ امت آر جاؤ تو کس بات کے کنگ ڈیبیو 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 تھری ہنڈریٹس اینڈ ثری مچھز اس ڈی آئی سیریز اگنسٹ ویسٹ انڈیز او لگت آمان پھر جو رن بننا کونفیڈینس آگیا سمجھ آگئی ہے پھر رنبنانہ سٹارٹ ورلڈ کپ 2017 آیا پھر نروس بھی ہو رہا تھا کہ میں نے کرنا ہے کیونکہ لوگوں کی تقوار میں بہت زیادہ ہیں کوانٹیویشن ٹوارڈز سٹیل ہی بھی کپٹن آف آل تھری فارمیٹس کی کپٹن بن گئے ہوکھے سترہ میں ہمم سٹرائک ریٹ کی وجہ سے انگلیاں تو اٹھی ہیں ابھی تک چوک کرا دیا بھائی سب جگہ رن مارے پھر رن مارے سٹرائک ریٹ کی بارت تو ان کے ابھی بھی ہوتی تھی ہم بھی اللہ جگہ پار سٹرائک ریٹ کی بارت جیت نہیں بھائی پاکستان ابھی بہت کچھ آنے کو ہے بھائی ابھی انڈ تھوڑی نہ ہوا ہے ابھی بابا رسی بابا رسی بڑے سکریفائزز بڑی میرے خیال سے اس کے بچھے بہت سی محنت بہت سی بہت سی پرفورمسز بہت سی بہت سی اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ دیکھیں زندگی میں آتے رہتے ہیں تو وہ سارے آپ کو پھر سٹیپ با سٹیپ دیکھیں سٹیپ با سٹیپ جب آپ آتے ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کو ہلپ ہوگا وہ اللہ وہ لیجنگ وہ بابر اس کی پر بابر دی سیور بابر کو آپ کسی بھی نام سے بلائیں ٹیم کو بچانے والا ٹیم کو برقرار رکھنے والا جب وکٹیں گرتی ہوتی ہیں تو باور کھڑے ہوتے ہیں ٹیم کو بچانے کے لیے ابھی کرنٹلی پی ایس ایل میں بھی ہم نے دکھا ہے کہ باور ٹکے رہتے ہیں اور باقی کھلاڑی اچھے خاصے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے موقعیں بہت بار آئے ہیں ہزاروں بار آئے ہوں گے ایک بال پکر لگوا دو یہ ورڈ مجھے بڑا چوبا جب انہوں نے کہا کہ ایک بال پکر مجھے لگوا دو اس ٹائم کیا کنڈیشن ہوگی اس کے اندر بندے کے اندر کیا جنون ہوگا کہ مجھے جانا آئے آگے لیکن ایک بال پکر ہی لگوا دو مجھے جو بچے لگے ہوتے ہیں باؤنڈری پر یا پھر کوئی بھی تو وہ بال اٹھاتے ہیں پھیکتے ہیں اٹھاتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں تو ایک بال پکر لگا ٹھیک ہے سٹارٹ ہو گیا وہاں سے ان کی جرنی کا جبکہ ان کے اس میں لکھا ہوگا تھا کہ ان کے کزن وغیرہ یہ اکمل وغیرہ جو تھے وہ سپورٹ کر سکتے تھے لیکن مجھے نہیں پتا کیا کنڈیشنز ہوں گی کیا وہ لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی ایسا کہا جاتا ہے کہ ساتھ نہیں دیا ان کا رنڈیٹ ہاں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کبھی کبھی زیادہ مائنے رکھتا ہے لیکن بابا رازم ٹکتے ہیں تو بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں آسان نہیں ہوتا ہے ان کے خودی کی لفظ لفظ ہیں ابھی اس ویڈیو میں جو ہم نے سنے کہ آسان نہیں ہوتا ہے خود کو پروف کرنا کنسسٹینسی جو ہے ان کی رنوں کی بھوک جو ہے کہ ہمیں مجھے بنانے ہیں مجھے بنانے ہیں اس میچ میں چلو تھوڑا سا سٹرائک ریٹ سلو ہو گیا تو کوئی بات نہیں تھوڑا میں فاسٹ کرلوں گا کھیلتے کھیلتے تو وہ چیز جو بھوک ہے رنس کی وہ ان کو نمبر ون پر لے کر گئی ہے اپ ڈاؤن آتے ہیں ڈیبیو کیا انہوں نے سینچریز پہ سینچریز لگائیں لگا تھا تین تین میچوں میں سینچریز لگائیں ایک سیریز کے اندر ایسا بھی دور رہا ہے بھائی باور آزم کا تو نام ہوا ان کا سجیشن ملا ان کے نام کا کہ بھائی اس بندے کو کیپٹین بناو انڈر نائنٹین میں انہوں نے اچھا خاصا پرفارمنس دکھایا تو یہ جو جرنی رہتی ہے اس سے پہلے کی جرنی آپ دیکھیں کہ باپ نے ان کے لیے کیا کیا دھوپ میں بیٹھے ایلرڈی ہونے کے باوجود دس سال تک ان کو لے کر جاتے تھے ایک بندے کے کھانے کے پیسے ہوا گرتے تھے ایموشنز ہوتے ہیں جوڑے ہوئے آپ کے ٹیلنٹ آپ کی کامیابی کے پیچھے بہت سارے ایموشنز جوڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے تو ہوتے ہی ہیں آپ کی فیملی آپ کی دوست بہت ساری چیزوں کے لیجنٹ ایک کنک آپ کرکٹ کا ان کو کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جس نے بہت کچھ کر کر دکھایا آئے ختم نہیں ہوا ابھی راستے میں ہے بابا رازم آگے نہ جانے کیا کیا ریکورٹس بنا کر دکھا دے وہ کیا کہتے ہو بابا رازم کے بارے میں ان کی جرنی کے بارے میں مجھے بہت انسپائر کیا ایموشنز جگہ دیئے میرے اندر کمنٹ سیکشن میں آپ بھی بتا سکتے ہو اپنی فیلنگ میں انڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر سکتے ہو آپ چینل کو بائی بائی سائننگ آف